اب دوستو اس ویب سریز کے فائنل اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس والے ایک ایسے چور کو گرفتار کر کے تھانے میں لے کر آتے ہیں جو چوری اور ڈکیٹی کے کیس میں کافی بار جیل چا چکا ہے کیونکہ دوستو جس مکان میں تین لاسے ملی ہیں اس مکان کے گہنے اور جوارات اسی کے گھر سے برامد ہوئے ہیں اب پولیس والے اس کو مار پیٹ کر اس سے غلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تینوں قتل اسی نے کیے ہیں اب یہ پولیس والے کو سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ساب جی پولیس مجھ کو چھوڑ دیجئے میں نے کسی کا قتل نہیں کیا ہاں یہ بات ست جرور ہے جو بھی آپ کو گہنے میرے گھر سے برامد ہوئے ہیں وہ گہنے میں نے ایک لڑکی کے ہاتھ سے چھینے تھے اب انویسٹیگیسن کے دوران یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں ہے در ایسے لئے ادھے کی چھوٹی بیٹی روپالی ہوتی ہے اب پولیس والے اس کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں اور تینوں قتل کا کیس اسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو روپالی روتے ہوئے بولتی ہے کہ کوئی بھی لڑکی اپنے پیرنٹس کا قتل نہیں کر سکتی ہاں یہ بات ست جرور ہے کہ میں نے گہنے چھوڑائے تھے اور میں ان کو بیچنے کے لیے سنار کے دکان پر بھی گئی تھی لیکن ریٹ کم ملنے کی وجہ سے میں ان گہنوں کو نہیں بیچ سکی اور راستے میں جب میں ان گہنوں کو لے کر آ رہی تھی تو ایک آدمی ان گہنوں کو چھین کر بھاگ جاتا ہے اب آنکھرکار پولیس والے اصلی قاتل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی جاتے ہیں دراصل قاتل کوئی اور نہیں قاتل ادھائی کا مینیجر اور اس کا بیٹا ہوتا ہے جو کافی لمبے سمیں سے ادھائی کی سوپر مارکٹ میں کام کر رہے تھے اور مینیجر کا جو لڑکا ہوتا ہے وہ روپالی سے پیار کرتا تھا اور جیسے ہی ادھائی کو اس کی اس نیچ حرکت کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اس کو تھپڑ مار کر اس کو دھکان سے باہر نکال دیتا ہے پھر کیا دوستو اس عمر میں یہ لڑکا اپنی بینجتی بردست نہیں کر پاتا اور ایک دن جب ادھائی اور اس کی وائف گھر پر ہوتے ہیں تو یہ چھاکو لے کر گھر پر آتا ہے اور ان دونوں کا قتل کر دیتا ہے اتنے میں یہ ادھائی کی ماسوکہ بھی گھر پر آ جاتی ہے تو مجبورن اس کا بھی قتل کرنا پڑتا ہے اور بیس لانک روپے کو لے کر فرار ہو جاتا ہے اور دوستو اس طرح سے کہانی یہی پر سماپت ہو جاتی ہے تو اسٹوری آپ کو کیسے لگے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر جرور بتائیں اور آگے کی کہانی جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس جرور کریں